نبی مالک الاشعاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ لا يترکونہن الفخر فی الاساب والتعن فی الانساب والاستسقہ بالنجوم والنیاحہ حضر نگرامی سلسلہ حدیث صحیحہ کی آج کی حدیث نمبر ہے سات سو چونتیس اور اس کے علاوہ صحیح مسلم مسد احمد مصدرہ کے حاکم میں یہ روایت ہے زمانہ جاہلیت کی وہ چار چیزیں جن کے بارے میں پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں یہ چار چیزیں پائی جائیں گی میری امت نہیں چھوڑے گی دو حدیث کو اگر ملا لیا جائے تو یہ چار جگہ پانچ بن جاتے ہیں قدشتہ دو دنوں سے ہم نے ابو حرائرہ سے روایت کردہ حدیث سنی اس میں چار چیزیں پہلی بات تھی نوحہ ماتم کرنا دوسری بات حسب نصب کے بارے میں برا بھلا کہنا تیسری بات کہ بیماری متعدی ہے یہ تصور رکھنا اور اس کو ہم نے کل تفصیل کے ساتھ معلوم کیے کہ بیماری کے اندر ہی یہ صلاحیت اور قابلیت ہے کہ وہ خود لگ جائیں یہ جو زمانہ جاہلیت کا طریقہ تھا اور میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ہاں اسلام کی نظر میں یہ ہے کہ بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے اور اس کی وضاعت کیا ہے ہم نے کل معلوم کیے کہ زمانہ جاہلیت کی سوچ کہ وہ بیماری کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے کہ یہ ہی ایک دوسرے کو لگا سکتی ہے اور چوتھی چیز جو اس حدیث میں وہ ہے یہ بھی زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ ہے یہ چار چیزیں پہلے حدیث میں ہیں آج جو میں نے حدیث پڑھی اس میں بھی ہے کہ چار لیکن اس میں متعددی بیماری کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ حسب نصب کے تعلق سے دو بات ہے اس کے اندر ایک حسب نصب کے بارے میں تانو تشنی کرنا برا بھلا کہنا اور دوسرا حسب نصب پر فخر کرنا حسب نصب پر فخر کرنا تو حسب نصب میں تانو تشنی کرنا ہم نے یہ معلوم کیے فخر چتانا یہ بھی بہت آسان بات ہے کہ میں فلا خاندان اور قبیلے سے ہوں تو اس پہ وہ فخر کرتا ہے یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے یہودیانہ طریقہ ہے کہ ان کو اپنے حسب نصب پر فخر ہوتا ہے آخری بات جو اس حدیث میں رہ جاتی ہے وہ ہے ستارے اور سیاروں سے قسمت معلوم کرنا ستارے اور سیاروں کے ذریعے سے خبریں معلوم کرنا ستارے اور سیاروں کے ذریعے سے آب ہوا کی خبریں پتہ لگانا یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے اور نبی نے فرمایا کہ میری امت اس کو نہیں چھوڑے گی جبکہ یہ کفر ہے کفر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے رات میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے رات میں بارش ہوئی کچھ لوگوں نے کہا فلا ستارہ تلو ہوا اس لیے بارش ہوئی کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بارش برسائی صبح صبر اٹھ کے نبی نے فرمایا جن لوگوں نے کہا مترنہ بی نو اکدہ فلا ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ لوگ کافر ہو گئے ہیں اور جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بارش برسائی وہ مومن رہے مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آج فلا راتری ہے بارش ہوگی آج مہا فلا ہے تو وہ ہوگا آج یہ دن ہے گھر سے باہر نے نکلنا چاہیے فلا ستارہ تلو ہوا ہے تو آج یہ ہوگا پھر باتچیت میں بھی کہتے ہیں کہ فلا کا ستار بڑا اچھا ہے کوئی سی مسئیبت سے بچ گئے تو ستار اچھا تھا بچ گیا اللہ کی طرف کوئی نسبت نہیں ہے اللہ نے بچا لیا اللہ کا شکر ہے اللہ نے کیا اللہ نے تمہیں اچھا کیا یہ چھوڑ کے ستار کے پیچھے پڑ گئے تو یاد رکھی یہ کفر ہے کفر ہے آدمی مکمل مومن نہیں رہتا ہے اس کو توبہ کرنا چاہیے باقاعدہ توبہ کرنا پڑے گا اور بارگاہ الہی میں رجوع ہونا پڑے گا آپ ہوا کی خبریں ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں اگر کوئی انسان سن کے دیکھ کے ہو باہو یقین کر لیا اس نے بھی گناہ کا کام کیا کفر اور شرک کا کام کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی علم ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی اس بات کا علم ہے کہ بارش کب برسے گی کتنی برسے گی کہاں برسے گی انسان کما حقہ ہو بتا نہیں سکتا ہے تو ہمیں پورا پورا یقین کرنا یہ سی نہیں ہے ہاں فورکاسٹنگ ہے اللہ چاہے تو بارش ہوگی انشاءاللہ آب ہوا سے اسے کہہ رہے ہیں لیکن اللہ کی مرضی ہے یہ کہیں تو آب ہوا ستارے اور سیاروں کے ذریعے سے آب ہوا معلوم کرنا یہ بھی شرک کا کام ہے کفر کا کام ہے ستارے اور سیاروں سے قسمت معلوم کرنا یہ بھی ہے اور کچھ لوگ ہاتھ کے لکیروں کو دیکھ کر بھی پتا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں کسی آسٹرولوجر کے پاس جاکے ہاتھ دکھاتے ہیں میرے نصیب میں کیا ہے بتاؤ نبی نے فرمایا جو انسان کسی کاہن مجومی آسٹرولوجر یا ستاروں کو دیکھ کر معلوم کرنے والا تاش کے پتے توتہ رکھتا ہے توتہ مینہ اٹھاتا ہے اٹھانے کے بعد پھر بتاتا ہے جو بھی اس طرح کے کام کرنے گیا ایک بار گیا اس کی چالیس روز کی عبادتیں اللہ کے پاس قابل قبول نہیں اور جانے کے بعد اگر اس نے بات مان لی یقین کر لیا تصدیق کر دیا تو نبی نے فرمایا فقد کفر اس نے کفر کیا اس نے جو بتایا اس کو یقین کر لیا مان لیا تو کفر کر دیا اب تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی وہ تو کافر ہو گیا گیا مانا نہیں صرف گیا تو چالیس روز کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی حاج کتنے آپ کو مسلمان ملیں گے بھرقہ پوش خواتین ملیں گی جو توتہ مائنہ لے کے روڈ کنارے کہیں بیٹھا ہے اس میں جا کے تاش کے پتے اٹھاتا ہے توتہ مائنہ اس کے بعد اس کو بتاتا کہ یہ ہے وہ ہے اگر اللہ تعالیٰ غائب کا فیوچر کا علم کسی کو دیا ہوتا کائنات کا نظام ایک سکنڈ کے لئے نہیں چلتا آپ کا یوزر آئی ڈی پاسورڈ اگر مجھے معلوم ہو جائیں تو بتاؤ نظام چلے گا کبھی کبھار آپ جو ہے ایک اہم چیز معمولی جگہ چھوڑ کے چلے جاتے بھول کے اگر پتہ چل جائے کسی کو گھر کے کیلی آپ کہاں رکھ کے جاتے ہیں پتہ چل جائے تو بائیک میں آپ نے کبھی چابی بھول کے آ گیا ہیں کسی کو پتہ چلے تو نظام درہم برام ہو جائے گا اور یہ جو توتہ معنی لے کے بیٹھے رہتے ہیں کبھی ہوش کے ناخن نو اقل سے سوچو اگر اس کو پتہ ہوتا گھر بیٹھے پوچھ لیتا توتہ معنی کو بتا دے تاش نکال کہ آج سب سے زیادہ کسٹمر کون سے روڈ میں ملیں گے وہاں جا کے بیٹھتا کبھی کبھر کبھر بیٹھتا ہے دن بھر میں کوئی کسٹمر ملتا نہیں ہے اس کو خود پتہ نہیں ہے اور اس سے بڑھ کے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اس کو پوچھو توتہ معنی بتا دے کہ فلا اللہ نے اپنے پاس رکھ عالم الغیب والشہادہ اللہ غیب کے علم جاننے والا ہے اگر کوئی یہ غیب کا علم کسی اور کو دیا تو اللہ کے علم میں اس نے شرک کیا دوسرے کو اور یہی ستار سیارے کا علم بارش برسانے کا عبوہ کا علم اللہ کے پاس ہیں کوئی اگر کسی اور کو دیتا ہے اللہ کے علم میں دوسروں کو شریک کر رہا ہے یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے جو اس امت میں بھی ہے ہمیں ان کو چھوڑنا چاہیے دعا کیجئے رب العالمین سے اللہ اور آپ کو ان زمانہ جاہلیت کی امور سے پرہیز و گریز کرنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ بحمد اشہد اللہ الہ اللہ انت استغفر اطوب الی صلی اللہ نبی نمی